اسمبلیوں سے اپنا انتخاب کرائیں گے نہ تو اس کے ٹکے کو ملینے بھی اور فیوچر میں ان کو مشکلات آ رہیں گی بڑی پریشان ہی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صدر کا الیکشن اس قدر فیر اور فیلنٹ ہو کہ یہ صدر جب شیویلین صدر ہو تو یونی فارم والے صدر سے بھی زیادہ مضبوط ہو یعنی آپ کہتے ہیں کہ جولائی میں اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں تو پھر یعنی صدر اس اسمبلی سے ری الیکش ہونے نہیں جا رہا ہے اس کو حتم ہی سمجھا جائے یہ تو بلکہ صدر کیلئے ہیں کہ صدر میں صدر میں صدر کیا ہے اور مجھے صدر سے امید ہے کہ اچھے فیصلے وہ کریں گے مجھے امید ہے وہ اس بات کو عوام کی پیشتر اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ ویان کیجئے گا کہ امریکی مہمانوں نے جن سیاستدانوں سے ملاقات کی حضب اختلاف کے سیاستدانوں سے بھی اور حکمرہ مسلم لی کے سیاستدانوں سے بھی آپ بھی ان میں شامل تھے جو ڈیلیگیشن ملا ہے مسلم لی کا غالباً اچھا آپ کو الگ سے بلایا تھا آپ کو آپ کو شیئر کیجئے کہ آپ سے کیا بات کیا امریکنز نے میں نے ان کو ان کے اوقع ان کو وہاں پر کہا ہے میں نے خود پاہا اپنے بولچر صاحب سے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں آپ ایک انٹریسٹی پانچی ہم اس سے دنائی نہیں کرتے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی حالات وہ آپ ٹھیک ترہ جنائیں اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ متقدر میں ہماری قوم کی اور آپ کی قوم کی بہتر رہیں تو اس میں یہ ہے کہ قوم کی بائشات کے مطابق کہاں حکومت بننی چاہیے یا قوم کی بائشات کے مطابق قدر کا انتفاب ہونا چاہیے اور وہ جو حکومت بنیں اس میں قوم پوری شامل ہو اور بہتر طریقے سے ہم اپنے مفادات میں سیسری جنرلی بولٹ اپنا روزہ کریں اور نہ آپ کو بتاؤں دس نافر کے یہ پاکستان باہت اہمیت اکتیار کر گیا ہے اگر امریکن نے یہ نہ سمجھا کہ امریکن کا قصور ہوگا اور جو اپن یونین کا قصور ہوگا جو پاکستان کی اہمیت کو سمجھ سے ہوئے یہاں پرشی ضرور کو محسوس لکھ رہے کہ یہاں اندرونی طور پر حکومت کہتی ہونے چاہیے یا پانلیمنٹ بضبوط ہونے چاہیے یا رول اگلا ہونا چاہیے یہ بتائیے گا واسی صاحب کے امریکنز نے پریزیڈن مشرف کو کیا میسیج کنوے کیا آپ بھی ملے ہیں امریکنز سے اور آپ ظاہر حکومت میں بھی بیٹھیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دیرے خیال میں ایک تو گرنز ایک کنسرییٹن کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے سریزم صاحب سے واسی صاحب پھر تیہ کیا ہوا صدر مشرف ان اسیملی سے دوبارہ الیکٹ نہیں ہو رہے انٹیرم سیٹ اپ آ رہا ہے پھر وہ الیکشنز کرائے گا اور پھر صدر ان سے ری الیکٹ ہوں گے اور پھر یونیفارم کا فیصلہ کریں گے یہ کچھ تیہ ہوا ہے کیا ہم سمجھتے ہیں صدر اگر ان اسیملی سے دوبارہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے اسیملیاں ٹوٹ رہیں گے جولائی میں تو پھر صدر یہ انٹیرم سیٹ اپ کب تک رہے گا اور پھر کیا صدر یونیفارم چھوڑ کے الیکشنز پھر کیا ہوگا واسی صاحب کس طرح سے ہوگا یعنی صدر یونیفارم میں یونیفارم تو اس صاحب کے آخر تک ان کے پاس مدت ہے کتری دسمبر کیا اسے پہلے جی جا سپریم پورٹ اس کو کوئی یادت دے دے تو وہ اور بات ہے اچھا یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹیرم سیٹ اپ کو سپریم کورٹ مزید مدت دے دے اور بینظیر بھٹو کہہ رہی ہیں کہ دو کروڑ ووٹرز کا نام لسٹوں میں نہیں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو سب معاملات حالات 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 اور صدر کا الیکشن در جبی ہوگا جب اساملی آئیں گی جب اساملی آئیں گی صدر کیسے لگتا صدر تو کنٹینیو کرے گا جی نام آپ کو لگتا ہے کہ سامنے اُبھر کے آ سکتا ہے یہ تو میرے پاس آپ کا نام کسی کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آدمی جو بھی ہو وہ کرنچمل ہو اور ایسے لگوں کا اعتماد ہو کہہ جی یہ کیا ہے اگر ایسے لگوں پر بن گئی وہ بھی ضلط ہوگا انٹیرم کیا ہے فری امپورٹنٹ چیز ہے انٹیرم کیا ہے میں وہ لوگ شامل ہو صدر داپ سے میری منت ہے اور بلاریش ہے کسی کی نہ سنیں ایسے انٹیپینڈنٹ لوگ دے کر آئیں جن کی جو انٹیرم کی ہے یہ آپ نے کیا مشورہ دیا واسطی صاحب کے صدر سے میری منت ہے کہ کسی کی نہ سنیں یہ تو آپ نے عجیب وغی مشورہ دیا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ صدر دن میں کسی کی نت قوم کا مسئلہ ہے بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ بات ہو دیرے کہ خواتی نظر واسطی صاحب حکمرہ مسلم لی کے باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں اب بہت سے دیگر اکابرین بھی شامل ہو چکے ہیں لیکن صدر مشرف کے ساتھ جو حکمرہ مسلم لی کھڑی ہے اس کے ایک ممتاز سیاستدان وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس پیچیدہ سیاسی صورتحال پہ شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں شیخ صاحب السلام علیکم شیخ صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ یہ حکمرہ مسلم لیگ میں کیا تبدیلی آ رہی ہیں کابینہ میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کی مسلم لیگ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت دیکھیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں میڈیا میں دیکھ رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے جو میرا پولٹیکل سیاسی استخارہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ہونا ہوگا تو بجٹ سیشن 23 تاریخ کے بعد ہی ہوگا کیونکہ اب تو بجٹ سیشن ہے اس میں کیا تبدیلی ہوگی مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں ریل میں ہی رہا ہوں ریل پہ ہی منسٹر رہا ہوں گا شیخ صاحب یہ بیان کیجئے کہ اچکزائی صاحب نے کہا ہے کہ دس جولائی کو اسیمبلیاں توڑی جاری ہیں محمود اچکزائی ایک بہت موتبر منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور اس قسم کے وہ بیانات نہیں دیتے جب تک ان کے بعد مستنک خبر نہ ہو آپ کی کیا اطلاع ہے بجٹ سیکشن کے بعد اسیمبلی ڈیزولو ہو رہی ہے میرے پاس اطلاع تو نہیں ہے ایک سیاسی میرا مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے کامن سائنس کی بات ہے کہ اگر صدر صاحب نے انہی اسیمبلیوں سے ووٹ لینے ہیں تو پھر تو یہ اسیمبلیوں کا انتخابات اپنے وقت پر ہوگا الیکٹرونک میڈیا نے کل یہ بات ٹھیک تھی پرنٹ میں ذرا تھوڑی سی ہیلی ہوئی ہے سو اگر تو یہ صدر صاحب نے انہی اسیمبلیوں سے ووٹ لینا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن ڈیز کا وہ یہ وقت میں ہوں گے لیکن اگر صدر صاحب نے یا کچھ اور باتیں ایسی ہیں کہ اگری اسیمبلی میں صدر صاحب نے ووٹ لینا ہے تو پھر الیکشن کی ڈیٹ آگے آنی پڑے گی کیونکہ جو نامینیشن ہے سکروٹنی ہے اعتراضات ہیں اور پھر ٹائم پیریڈ ہے اس کے لحاظ سے الیکشن پہلے ہو سکتے ہیں شیخ صاحب یہ بیان کیجئے کہ کیا صدر انہی اسیمبلی سے الیکٹ ہو رہے ہیں اگر یعنی یہ تو پھر اب کلیر ہو جانا چاہیے نا اسیمبلیوں کی مدد کتنی رہ گئی یعنی یا تو اس اسیمبلی سے الیکٹ ہوں گے بجر سیشن تیسو کا یا آگے اسیمبلیوں سے الیکٹ ہوں گے یہ تو بڑا بنیادی سا سوال ہے اس وقت یہ بہت اہن سوال ہے میں تو اس بات کا عامی ہوں کہ صدر صاحب موجودہ اسیمبلیوں سے منتخب ہوں تاکہ ایک چیز بڑی کلیر کٹ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اگر ان اسیمبلیوں سے صدر صاحب نہیں لے رہے کیونکہ انہی ذاتی طور پر عامیوں کی انہی اسیمبلیوں سے لے رہے ہیں اگر اگلی اسیمبلیوں سے لے رہے ہیں تو پھر الیکشن لیشی صاحب ہو کیا رہا ہے کیا صدر لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں آپ نے اپنی رائے دی لیکن ہو کیا رہا ہے کیونکہ متبادل رائے بھی مسلم لیگ سے آنا شروع ہو گئی اب آلہ ترین حلقوں سے ہاں یہ میں رائے اخبار میں پڑھ رہا ہوں لیکن میری بڑے کافی دنوں سے کسی سنسیو ایشیو پہ خاص طور پہ بہت سنسیو ایشیو ہے صدر صاحب کی رائے سے میں واقف نہیں ہوں میں نے صدر صاحب کو یہ رائے دی ہے کہ آپ موجودہ اسیمبلیوں سے لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رائے ہو یہ رائے جو ہے یہ دورانی طب کو دھکا کسی نے لگا دی ہے مجھے تو اپنا پتا ہے کسی کا نہیں پتا شکر کریں ایک ایسا وزیر ہے جس کو اپنا پتا ہے ورنہ تو میں یہ پوچھوں کہ اس کو دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا یہ تو اس کا کام ہے کہ دیکھیں اگر اس کو دھکا لگ رہا واقعی تو کیوں لگ رہا یہ سیکرٹری جنرلشپ مسلم لیگ کی کہا گیا کہ مشاہد حسین غیر فعال ہیں اور آپ غالباً آنا چاہ رہے تھے اور چودری صاحبان پھر آگئے رستے میں آپ کے یہ بات درست ہے اچھے سب دیکھیں دونوں چودری صاحبان نے مجھے بلایا تھا کچھ دیر پہلے میں جا رہے تھے کہ آپ کا فیصلہ ہوا کہ آپ کا سیکسی جنرل بنایا جائے اچھا جب سیکسی جنرل کی نامی نیشن ہو رہی تھی اس وقت بھی مجھے کہا گیا کہ آپ اس میں نامی نیشن داخل کریں چودری صاحبان سے میرے ان کے بزرگوں سے پلکات ہیں